اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اچھا جی سردیاں آ چکی ہیں اور آپ کو پتہ ہے سردیاں جو ہیں وہ سوپ کے بغیر دوری ہیں تو چلیں آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں سوپ کیسے بناتی ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ چکن کو بوائل کر کے اور جس پانی میں بوائل کریں گے اسی پانی میں جو ہے وہ آپ نے سبزیاں جو ہے وہ ڈال لیے اسی سے آپ کا سوپ بنانا ہے سب سے پہلے گاجریں جائیں گے اس کے اندر اور دو منٹ کے بعد جو ہے آپ اس کے اندر گو بھی ڈالنا اور اس کو تھوڑا سا بوائل کرنے دینا پھر اس کے اندر جو ہے وہ نمک ڈال لینا نمک اور کالی مچوں نے وہ ہسپیز آئے گئے اپنی تیسٹ کے اکورڈنگ آپ نے ڈال لیں اچھا نمک اور کالی مچ جو ہے وہ ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پر تقریباً پانچ کلو سوپ بنایا تھا اور پانچ کلو سوپ میں سے میں نے اپنے سالٹ کے نمک نہیں کھاتے تو میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ تین چمچے نمک کی ڈالی اور تین جو ہے وہ کالی مچ کی ڈالی پھر اس کے اندر شایدی چکن ڈال لیا اور چکن ڈالنے کے بعد جو ہے وہ اس کو تھوڑی دیر مزید اُبلنے دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا تھی شملا مچ ڈالی اور شملا مچ کے بعد ہرہ پیاز بھی ڈال لیا اب یہ سب چیزیں ڈال لیا ہم نے سبزیاں اور چکن ڈال لیا اب اس کو اُبلنے کا ویٹ کرنے اچھا جب تک سب چیزیں ڈالنے کے بعد یہ بوائل ہوتا ہے تب تک ہم نے جو ہے وہ ایک الگ برطن لینے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کون فلور ڈیزولف کرنے ٹھیک ہے کون فلور ڈیزولف کرنے کون فلور میں نے تقریبا اس کے اندر دس سے بارہ چمچے لی تھی کیونکہ میرا سوپ بہت زیادہ تھا سکندر ڈال کے اتنی چیزیں ڈیزولف کرنے بہت کل بھی گوٹلیا نہ بنے اور جب یہ بوائل کر رہا ہو اچھی طرح سے تو ایسطہ ایسطہ سکندر ایٹ کرنے ایک سائٹ سے آپ نے جو ہے وہ ہلاتے جانے ایک سائٹ سے جو ہے وہ آپ نے ایٹ کرتے جانے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ گاڑا ہونے شروع ہوگی اچھا اگر آپ کو اسی کنسٹن سے تھن لگے اگر اس کو آپ گاڑا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ مزید کارن فلور الگ سے ریزولف کریں اسی باؤل میں تو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اندر انڈے ڈالیں گے میں نے جو ہے وہ تقریباً پانچ انڈے لیے تھے آپ اس کے اکارڈنگ لے لیں اپنی ماؤنٹ کے اس کے بعد اس کے اندر سرکہ جائے گا پھر یہ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ سب چیزیں جائیں گی سوئے ساوس چلی ساوس اوکی جی ہو سو آپ کو اور اس پر پسند آئی ہو میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں ہمیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ